یہ نننو بار بار کیوں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو ٹیمٹری سکیپٹک میری آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے مومن ہے آجی الحمدللہ کیا حال چال ہے آپ کے جی میں ٹھیک ہوں سر فل مومن ہے ہاف مومن ہے کورٹر مومن ہے آجی میں فل مومن ہے سواد انسار مومن ہے بس جی اپنا وہ آجی انکساری سے زندگی چلاتے کیا آجی اور انکساری سے زندگی چلاتے جو احکام ملتے وہ سے فالو کرنے کی خوش کرتے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کا اسلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے ہاف ہے فل ہے پریکٹیسنگ مسلم ہے کیا ہے ہاں جی آئیم پریکٹیسنگ مسلم پریکٹیسنگ مسلم کچھ سورہ سنا سکتے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہ کرے میں بلکل ہارٹکور مسلم ہوں آچھا ہارٹکور مسلم ہے آہا جی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوں کہ مطلب میں ایک نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں آچھا ٹھیک ہے سنارکی گوبلین کرے سائل بھائی آپ بونویٹا پیتے ہو کیا کیسے جیلتے ہو ان کو یار بچپن میں کبھی گبار پیتا تھا ابھی نہیں پیتا ہوں ٹیمپلری سکیپٹک بھائی یہ بتاؤ کہ یہ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں بگ بینگ یہ سب ہے نہیں یہ میں نہیں مانتا آچھا مطلب کوئی بھی کاسمولوجی سے لے کے کوئی بھی ریلیٹڈ سائنس قرآن میں نہیں ہے یہ مانتا ہے کہ اس ٹائم جو چیزیں لوگوں کو نظر آتی تھی قرآن نے وہی چیزوں کو استعمال کیا ہے اپنے میسیج کو کنڈک کرنے کے لیے آچھا تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جتنا دیکھتا تھا اتنا ہی معلومات تھی اور اتنا ہی بتایا گیا ان کے بنیاد پہ اپنا میسیج کنڈک کر دیا گیا ہاں تو وہی بات ہوئی نا کہ جتنا دیکھ رہا تھا اتنا معلومات تھی اور اتنا بتایا اگزیکٹلی ہے نا تو وہ کیسے خدا ہوا کہ جس کو ساری بات پتا ہی نہیں ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پتا تھی یا نہیں تھی لیکن اگر میں اپنا میسیج آپ کو تہرہو اٹھا ملے یہ بتا ہو ایک میٹے ایک میٹے جب اللہ آسمانوں کی بات کرتا ہے ستاروں کی بات کرتا ہے سورج کی بات کرتا ہے چاند کی بات کرتا ہے تو پلانٹس کی بات کیوں نہیں کیا اللہ نے اگر جتنا بات ہو سکے اور اس میں سے وہ میسیج کلیر ہون سکے تو لوجکلی بھی ہم کہتے کہ چاند تاروں اور ستاروں سے کیا میسیج پہنچتا تھا جو پلانٹس کے بارے میں بتانے سے نہیں پہنچتا تھا جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لوجک کا ایک رول ہے آپ اس رول کو جانتے ہوں گے رول کے مطابق جتنی ایک چیز ملٹیپلائی ہو سکتی ہے جس کی اس کی ضرورت ہو اتنی ہی اس چیز کو ملٹیپلائی ہوانے چاہیے اٹھنک شوڈ بی ملٹیپلائیڈ آر ڈیوائیڈڈ تو دیکھسٹین دیٹ اٹھ نیسیسٹیٹس ریزن تو اس میں اچھا یہ بتاؤ چلو چونکہ آپ میں اس اینگل سے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ قرآن میں سائنس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے اس وجہ سے میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ آسمان میں اللہ نے وہ ستاروں کو ایز ای لیمپ بنایا ہے اور وہ جنہوں کو مارنے کے لیے اس کو پھیک کے مارتا ہے یہ کیا معاملہ ہے جی ایک آیت جو ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ستارے دیکھ رہے they are acting as a lamp تو بلکل جس طرح لیمپ جو ہیں وہ روشنی دیتی ہے اور جس طرح لیمپ سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے اسی طرح ستاروں کو بھی دیکھ کے لوگ اپنا فاصلہ تلاش کرتے تھے تو خدا جسٹ ووکنسپ لوگ کو دے رہے ہے کہ یہ گائیڈنگ ٹول ہے آپ کے لیے نہیں نہیں میں میری بات نہیں سمجھے آپ گائیڈنگ ٹول کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاروں کو تاروں کو پھیک کے اللہ مار رہا ہے ہاں جی وہ پہلے میں وہ لیمپ پہ یہ کلاسی میں اچھا جی پہلے وہ میں لیمپ کا کلیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ گوڑ نے آپ لوگوں میں ایک ایسی اقل اور دانائی دی ہے کہ آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہو فاصلہ اس سے مطلب لے رہے ہو دائریکشن اس سے آپ مطلب معلوم کر سکتے ہو دشاں معلوم کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوڑ اپنا میسج دے رہے کہ یہ اقل یہ شعور یہ سب کچھ یہ آپ کو گوڑ مطلب گوڑ نے آپ کو دیا ہے اور اس طرح کے سورج اور یہ چاند ستارے بھی ہے تو یہ سارا گوڑ وہ اپنا میسج کنوے کرنے کے لئے لوگوں کو دے رہا ہے ارے میرا وہ سوال ہی نہیں تھا رہے بھائی ایک میں دکھو اگر وہ قرآن کے آیت لے کے آجاتا ہوں جی جی بلکل ایک میں دکھو جی جی کوئی پاتھ نہیں آپ اپنا ٹائم لیں فسلت کی ٹویل یہ آگے فسلت کی ٹویل یہ آگے فسلت کی ٹویل ہم 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 جی زرہ عربی بھی آپ زرہ مجھے ایک دفعہ دکھا دے عربی تاکہ میں وہ پڑ سکوں ہوں ہم اچھا موسیقی 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 جو ہماری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے نہیں ڈسٹنس کیا ہے اس کا ڈسٹنس چونکہ ایک مئی ربل چیزیں اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ایزا مسلم میں میں اس حساب سے اس کو لے رہا ہوں میں بتا دوں تم کو رکھ جاؤ نوٹ پیٹ جی سر آپ پنٹنیو کریں نیرسٹ ہیون جو ہے جہاں پہ سٹارز ہے اب اس طرح نہیں یہ نا کہنیرسٹ ہیون میں سٹارز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے نا یہ بھائی یہ قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے نا چلو ٹھیک اب اپنا یہ ہے نا یہ ہے نا یہ ہے نا یہ ہے نا نیرسٹ ہیون ہیون سٹارز ہے ہیون سٹارز ہے ہاں وہ بہت زیادہ ہے بلکل الفہ سنچوری کی بات کر رہے ہیں پروکسیما سنچوری ہاں وہ بہت زیادہ ہے بلکل کتنا زیادہ ہے مطلب لاکھوں کلومیٹرز ہیں میں یہ کیسے ہوگا ہوں کروڑوں کلومیٹرز ہیں پور پوائنٹ ٹری فائل آئیٹیئرز بلکل ہے نا بہت زیادہ ہے ہاں ہاں بہت زیادہ ہے کیا ہوگیا تمہارا لیکن آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ گئے ہو کیا آرے سمجھنے کے لئے تو ادھر کہہ رہا ہوں سٹارز ہے وہ پور پوائنٹ فائی پری فائل آئیٹری ایس آوے فرم اس رائٹ تو یہ پہلا ہیون اپنا اتنا ڈسٹینس ہے اس حساب سے ساتھ ہیون ہے رائٹ سیون اینٹو فور پوائنٹ فائی ایکوال ٹو کتنا ہو گیا ایک میں ٹوکو سیون فورزہ ٹوئنٹی ایٹ سیٹی پہ لیجئے ہاں تیٹی تیٹی ٹو لکھ لیجئے تیٹی ٹو لائٹ ایئرز مطلب اللہ کا جو اللہ کے حساب کا جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کر یونیورس دیکھا جائے تو یہ تو خالی تھٹی ٹو لائٹ ایئرز تک ہی ہے ہاں جو کہ موڈرن اسٹرونومی سے رونگ ثابت ہو رہے ہاں تو کیا کرے ابھی ہاں تو ابھی صرف آپ نے میرے چوٹ سا پوائنٹ سمجھنے میں بھی آپ کو ٹھیک نہ لگے لیکن میں اپنے پوائنٹ رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو باتیں انسان کو بتائی گئی ہے یہ تمام وہ باتیں سائنٹیفک مسٹیک ہو گیا نا تو اگر کیا میں اپنی بات پوری کر دوں سیل بھائی اس کا کلیر کر دو کہ سائنٹیفک ایرر کا کیا کرے بات میں دیکھیں گے ہاں تو اسی پہ آ رہا ہوں نا اگر میں بات رکھتوں نا تو آپ کو وہ کلیر ہو جائے گا چونکہ میں نے آپ کو پہلی بھی یہ بتائے کہ ہمارے آنکھوں کو جو مطلب دیکھتا ہے مطلب پران انسان کے ڈار کے مشاہدات پر بات کرتا ہے اور انسان کو جو نولیج اویلیبیل ہو اس کو یوز کر کے اپنا میسج دے رہا ہے تو میری آنکھوں کو جو دیکھ رہا ہے لائٹس دیکھ رہا ہے لیمپس دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لائٹس میں کچھ لائٹس اس طرح ہے جو ہمارے آردھ کے بلکل ہی نزدی کے کچھ لائٹس وہ ہیں جو ہمارے آردھ سے بہت ہی زیادہ دور ہیں لیکن وہ بھی ہمارے آنکھوں کو تو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ فرسٹ ہیون جو آپ نے نکالا ہے کہ یہ فور پانٹ فائف تو یہ یہ نہیں ہے اصل میں فرسٹ ہیون سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کو کیا دیکھ رہا ہے تو دور والے بھی دیکھ رہے ہیں نزدی والے بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس عساب سے اگر ہم لے لے تو یہ کلکلیشن فور پانٹ فائف انٹو سیون پھر یہ نہیں بنتا کیونکہ ایک سپیسی پیکٹ یہ کیا مصیبت ہے یہاں پہ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے آیت کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھو آیت دیکھنے کی بات نہیں کر رہی ہے کہ تم کو جو دیکھ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سجایا we adorn the nearest heaven with lambs ٹھیک ہے ڈیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں سجانے کی بات ہو رہی ہے سجانے کی لئے جیسا آپ کدھر لائٹنگ لگاتے ہیں سجا رہے تو وہاں آپ کو لائٹنگ لگانا پڑتا ہے that means اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے حساب سے اس کا جو کیلکولیشن ہے وہ فرسٹ ہیون کا کیلکولیشن فور پوٹ فائی لائٹیرز کا ہے سر اگر آپ دیکھ لے جو آپ lambs کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کا اللہ جو ہے فیل ہو گیا ابھی کیا کروں اوکے سر میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لے کہ جو lambs کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس lambs میں ایسے lambs ہے جو بہت دور بھی ہے ہاں دور ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ بھائی بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو سٹار سب سے نزدیک ہوگا اور اس کو اللہ lowest heaven کہہ رہا ہے تو وہاں سے اس کی boundary start ہو گئی نو سر کیوں کیا لکھا یہ نہیں ہے ایک منٹ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے we add on the lower heaven ایک منٹ بھائی رکھو تم کو ہے نا ایسے تم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے پینٹ اوپن کرنا پڑے گا میرے کو ہاں سٹار 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 اب اس کے calculation کے حساب سے یہ جو nearest heaven ہے وہ تو start آٹ ادھر ہی سے ہوگا نا جہاں سے پہلا تارہ سب سے nearest ہے اور یہ سمجھو ایک range ہے تو اس کا nearest heaven تو یہ ہی ہے ہاں 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 کیا کرو سر یہ آیات آپ جب آپ پھر دوبارہ شکر دیں ہاں میں پھر سے دوبارہ کرتا ہوں آج تمہارا دماغ کھلے گا آج temporary skeptic نہیں آج تم permanent skeptic ہو جاؤ گے وہ تو دیکھ لیں گے سر وہ تو دیکھ لیں گے ہیلو ہاں جی سر یہاں پہ لکھا ہے assign each duty and we add on the lower heavens یہاں پہ لکھا ہے کہ lower heaven ہے lower heaven lower light lower lamps کی بات نہیں ہو رہی ہے ہاں heaven کی بات ہو رہی ہے ہاں lower heaven مطلب سب سے نزدیک والا یہاں سے ہاں پہلا آسمان پہلا آسمان نا ہاں تو پہلا آسمان میں اللہ نے اس کو light سے سجایا ہے مطلب جہاں lights stars ہوں گے وہ پہلا آسمان کی حد start ہو گئی اللہ کے نزدیک بلکل ٹھیک تو اس حساب سے تو وہ 4.5 billion پہ آپ کا پہلا آسمان جو ہے وہ شروع ہو گیا minimum سے شروع ہوا سر ہاں minimum سے نا بھائی ٹھیک ہے نا minimum سے شروع ہوا ٹھیک ہے اب اب اگر ہم دیکھ لیں تو last star کدھر ہے ہاں ہاں ہم سے سب سے دور والا star کون سا ہے وہ آپ کو پتا ہے نہیں اس میں پھر اس میں پھر ایک حدیث میں ابھی وہ میں کوئی نکالنا پڑے گا ڈھون کے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کتنے ٹائم کا ڈسٹنس ہے ہر آسمان کے بیچ میں وہ بھی بتایا ہے ہے کتنا ہے سر ہے نا تو وہ وہ مجھے ڈھوننا پڑے گا ایک منت یا تو وہ آئیڈم ساپ آنے کے بعد جو ہے نا وہ حدیث میں نکلوا ہوں گا اس کے علاوہ آپ کو کیا بات کرنی ہے بولو صحیح آپ کی اسی بات کو لینے کہ اگر یہ لور آپ نے 4.5 سے سٹارٹ کیا ہے تو سب سے لاسٹ والا اگر ہم دیکھیں آئی کیر اس جو ہے ہم تو وہ تو کتنے بیلین لائٹیئرز ہے اور وہ بھی ہمیں آنکھوں میں دیکھ رہا ہے ہم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4.5 لائٹیئرز سے کتنا بیلین کتنا بیلین لائٹیئرز ہے وہ 9 بیلین لائٹیئرز ہے 9 بیلین لائٹیئرز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرسٹ ہیون کا لیمٹ جو آپ دے رہے ہونا یہ بہت بڑا ہے اچھا یہ بتاؤ ابھی ایک منٹ ایک منٹ یہ ابھی میں کو بتاؤ خلو ایک میں آپ سے اور ایک سوال کرتا ہوں یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ 4.5 بیلین ایئرز کے ڈسٹنس پہ لائٹیئرز پہ تمہارا پہلا آسمان سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اللہ کے نزدیک یہ جو 4.5 بیلین سے پہلے سے لے کے یہ اردھ کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے میں سمجھا نہیں سمجھا ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو رکھو یہ لو یہ دیکھو ایریزر کہا ہے روائی فائل نیو پیج کر لو سر ہاں یہ دیکھو ابھی اس میں یہ دنیا کا ٹھیک ہے یہ اپنی دھرتی ہے اردھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور 4.5 بلین یارز سمجھو یہاں پہ وہ ڈسٹنس ہے سب سے پہلا تارا ٹھیک ہے ابھی آپ کے اللہ کے مطابق آسمان تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے رائٹ نہیں اس طرح نہیں ہے کیونکہ سٹار ہاں جی سٹار جو ہمارا سن ہے سر ہمارا سن ہاں کیا یہ سٹار ہے اچھا آپ اس کو لے رہے ہو سن کو سٹار لے رہے ہو ٹھیک ہے چلو سن کو سٹار لے لیتے ہاں ٹھیک ہے کتنا ڈسٹنس ہے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے آرے یہاں بھی پتہ چل جائے گا نا میرے بھائی کیوں ٹین چلنے رہے how far is our sun s u n b ون فیفٹی ملین کلومیٹر اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائن نائنٹی تری ملین مائلز اوکی سمجھو کہ ادھر ہے سن اوکی اس کو آپ اللہ کا پہلا آسمان مان رہے ہو یہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نہیں جی اس طرح نہیں ہے کس طرح ہے بتاؤ سر یہ ارد جو ہے یہ ایک گیلیکزی میں فال کرتے یا ہمارا سن ایک گیلیکزی میں فال کرتے کہ نہیں ہاں ہمارا سن ہمارا سولر سسٹم ایک ملکی وے میں فال کرتے گیلیکزی ملکی وے میں فال کرتے ہاں تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے اردھ ہے وہ ہی پہلے آسمان پہ ہی ہے بلکل اگر پارٹ آف فرسٹ ہیون ہے یہ اگر یہ جو دھرتی ہے وہ پارٹ آف فرسٹ ہیون ہے تو سورے امبیاء میں ابھی یہ اپنی بات سے پلٹی نہیں ماریے گا ٹھیک ہے اوکی جی ایک میں ٹکو میں وہ آپ کے سامنے نوٹ پیڈ لے کے آ جاتا ہوں تاکہ بھائی ہمارے پلٹی نہ مارے ارے نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ آجا بھائی نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ آگیا ہاں بھائی ابھی دیکھو آپ نے کہا اردھ جو ہے ہمارا یہ کدھر ہے is in the heaven in the first heaven right is in the first heaven right yes ڈیس ڈوکی اب نے سنا اردھ جو ہے is in the first heaven ٹھیک ہے ڈوکی اب یہ بتاؤ ہاں اب یہ بتاؤ یہاں پہ قرآن کی اکیس تیس یہ کہہ رہی ہے اولم یرال لدین کفر انس سماواتی وال اردہ کانتا رتکن ففتک ناہوما have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were a joint entity and then we separated them بھائی جب آپ نے کہا کہ اردھ جو ہے وہ first heaven کے اندر ہی ہے تو یہاں آپ کا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے الگ کر دیا اس کو heaven سے اچھا سر میں جواب اب دوں گا اب کیا لیے ذرا مجھے انٹرپ نہیں کرو سر اگر کوئی بندہ کہے کہ فش پانی میں ہے اور دوسری دفعہ کہے فش پانی سے الگ بھی ہے اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ جا رہے نا کہ فش سمندر میں ہے لیکن فش کی اپنی ایک پہچان بھی ہے اسی طرح ہماری اردھ جو تھی وہ پہلے نہیں تھی یہ heaven میں چاہ پانی سے ملی ہوئی ہے اس طرح میں نے کہا بھی نہیں میں پوچھ رہا ہوں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا زمین اور جو آسمان ہے وہ بیلکل ٹھیک ہاں کیا فش جو ہے وہ پانی سے ملا ہوا ہے فش پانی سے بنا ہے پانی میں جو ہوتے ہے پانی وہ سوال نہیں وہ سوال نہیں وہ سوال نہیں کیا فش پانی سے ملا ہوا ہے کیا فش پانی سے ملا ہوا تھا آپ اس طرح پوچھ سکتے ہو ہے کا نہیں موڈرن سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ فش پانی سے ملا ہوا ہے موڈرن سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ we are from star dust no no that is not my question see when you say fish that means it is already existence it's existing جب آپ fish بولو گے it's existing اگر آپ یہ بولو گے کہ وہ آئی کہا سے تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا کہ وہ جو میبی امیبہ یا جو بھی اس کی یہ ہے evolution جو تھیوری ہے وہ اس سے آئی ہے لیکن تب ہی اس کو امیبہ کو fish نہیں بول سکتے آپ سر زبان میں اگر کسی کو بات سمجھانی ہوتی ہے تو یہ قائدہ ہے کیا پہلے exit نہیں کرتی تھی یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی تھی آسمان نہیں 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 نہ 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 کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ یہ جو ہے fish fish جو ہے وہ پانی ہے پانی سے ملی ہوئی تھی آپ ایسا بولی نہیں سکتے یہ ہی چیز ہے کہ آپ کے اللہ کو اپنی بات رکھ نہیں آتی ہے کوئی بولنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ fish پانی سے بنی ہے تو fish پانی سے ملی ہوئی تھی یہ کون بولتا ہے بھائی یہ طریقے سے کون بولتا ہے میں اپنی بات اب رکھتا ہوں سن لیجی سنا ہو سر ہم یہ کہتے نا کہ humans are made of stardust کیا ہم یہ کہتے کہ نہیں کون کہتا یہ آپ دیکھ لو سر آج کل کے ناسا سائنٹس بھی کہتے ہیں کیا کہتے humans are made of stardust yes humans are made of stardust made of stardust ہمارے جو سارے آئیرن ہیں منرل ایٹمز ہیں یہ سارے کھا پہ بنے ہوئے ہوتے کدھر کدھر لکھا ہوا humans are made of stardust چلو میں آپ کو proof کرتا ہو کون کون سائنٹس کہہ رہا ہے دوسرا humans are made from stardust آپ بول سکتے ہو تو یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ اللہ سر زمین اور آسمان مطلب jointed تھے مطلب یہ ایک دوسرے میں ہر کا existence نہیں تھا کیسے joint تھے مطلب یہ distinguished نہیں تھے جو انٹ تھے آر تھا ہی نہیں آر تو تھا ہی نہیں آر نہیں تھا اس لئے تو کیسے بول سکتے ہو کہ joint تھے سر جہاں پہ آپ غلط بولوگے مجھے وہاں پہ آرگیومنٹ اپنا دینا ہوگا تو میں تو دوں گا ابھی تک آپ نے ایک بھی کوئی ڈھنگ کا آرگیومنٹ نہیں دیا ہے آپ جتنی بھی بات بول رہے ہے بس ایک آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ یہ بولنے کا طریقہ ہے حالان کہ وہ بولنے کا طریقہ بھی نہیں ہے یہ کس طرح بولنے کا طریقہ نہیں ہے آپ مجھے کس طریقے سے جو چیز ابھی existence میں ہے ہی نہیں آپ اس کو کیسے ملا سکتے ہو کیا آپ یہ بولوگے امیبہ اور انسان ملا ہوا تھا ہم نے اس کو جو ہے بعد میں جدہ کی ہے کی آپ بولوگے ایسے سر اچھا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہو ہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ آئس کریم ٹھیک ہے تو آئس کریم ابھی مشین سے باہر نہیں آئی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ دکاندار کہہ دے کہ آئس کریم ابھی میں آپ کو دیتا ہوں تو آئس کریم آل لیڈی وہ باہر نہیں آئی لیکن وہ ریفر کر رہا ہے کہ جو چیز باہر آئے گی وہ آئی سکریم ہوگی اور وہ مشین میں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو 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 پرابلم یہی پہ ہے اگر مشین میں اس کے انگریڈین ہیں ابھی وہ آئس کریم بنی نہیں ہے تو آپ اس کو آئس کریم نہیں بول سکتے مطلب مثال کی طور پہ بادام رکھا ہوا ہے پستہ رکھا ہوا ہے دودھ رکھا ہوا ہے اور آپ بولو یہ سیوئی ہے یہ سیوئی آئی اید کا کیا آپ بول سکتے ہو کہ یہ سیوئی ہے صرف دودھ رکھا ہے بادام رکھا رکھا ہے آپ بولو گے یہ سیوئی ہے یہ کھیر ہے بولو گے سر ہم آم زبان میں اس طرح تو بولتے ہیں چیز ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم بولتے ہیں نی نی ملی بولتی ہے سیوئی سیوئی کے اس میں ملی بھی ہوتی ہے جتنی مثال دے رہے وہاں پہ کچھ کام نہیں بن رہا اس کے بعد والی مثال دے کیا مثال ہے آئیرن ہے آئیرن ٹھیک ہے تو اب بھی ہم آئیرن اور بھائی سر وہ بس آپ چھوڑے نہیں کیا ہے پوست گریجویٹ ہے انجینئر ہے کیا ہے آپ ہاں جی وہ میں نے ماسٹر کی ہے ماسٹر کی ہے کس میں انجینئر میں بس سائنس میں کی ہے سائنس میں انہوں نے ماسٹر ڈگری کی ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی چلو آگے بولو مثال دو کوئی سر اگر ہم آئیرن اور کو لے لے ٹھیک کیا کو لے رہے اور میں آئیرن اور لے آئیرن اور آپ جانتے ہوں آئیرن کو پھر بعد میں مطلب نکالتے گے پروسس کے ذریعے تو سر اگر ہم اپنے سٹوڈنس کو بھی کہہ دیں بکس میں بھی ہم اس طرح کرتے کہ ہم آئیرن کو اور سے جدا کرتے ہے جدا نہیں ہوا ہے کیا زبان میں کہ آئیرن کو بھولو نہ بھائی سر کیا میرے آواز نہیں آرہی ہے ایک میٹر کو میں آپ کی آواز بھراتا ہوں بھولو ابھی جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سٹوڈنس کو بتا دوں بکس میں لکھ دوں کہ آئیرن پہلے اور میں تھا اور پھر کونسی بک میں ایسا لکھا ہوا ہے بتا جرہ بتا کونسی بک میں آپ نے ایسا پڑھا ہے سر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہو اگر مثال آپ ایسا use ہوتا ہے نا تو کہ use ہوتا ہے جرہ بتا و سر اگر آپ بک میں بتاؤ جو آپ نے جو کہا ہے نا ویسا لکھا ہوا آئین کو بتانے کے لئے ہاں تو ہر سر مک میں لکھا ہے کہ iron is extracted from the iron ore extracted لکھا ہے نا تو exactly یہ بھی قرآن بھی بتا رہے نا ہاں بتا رہے کہ iron was separated from heaven iron ore میں iron already موجود ہوتا ہے که نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے ہاں تو وہ already موجود ہے اب اس کو extract کیا گیا رائٹ تو اس طرح earth بھی already موجود تھا نا سر نہیں تھا نا بھائی کہا تھا earth تھا ہی نہیں موجود سر earth کے تمام ingredients تو موجود تھے نا تو موجود تھا بھائی بھائی کس نے کہا earth ingredients اس میں موجود تھے بھائی بھائی میں کہا ہے بتاؤ اگر earth کے ingredients موجود نہیں تھے universe میں once again let's come to the same point کیا صرف ingredients ہونے سے جیسے ابھی میں نے مثال دیا آپ کو چائی کی ingredients کیا کیا ہے milk ہے sugar ہے ٹی ہے ٹی ہے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ یہ ملک بھی ہے ٹی بھی ہے اور شگر بھی ہے کیا آپ یہ کہیں کہ اس میں چائی موجود تھی کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ صبر میں آپ کو چائی لائکے دوں گا ابھی تو چائی نہیں یہ نا اور میں کہ رہو کہ میں چائی لائکے دوں گا میں اس ingredient کو آپ چائی بولو گے دونوں ملے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے بول ہی نہیں سکتے کیونکہ earth existing تھا ہی نہیں کیسے آپ بول سکتے وہ ملا ہوا تھا اچھا سائل میں آپ سے پوچھتا ہو سنو میری بات ingredients کو آپ جو ہے وہ ingredients سے جو چیز بنتی ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہو میں آپ سے question رکھ رہا ہو اب آپ میری question کا جواب دے آپ کی سائنس پہ کتنی گرفت ہے میری جتنی بھی ہے لیکن تمہارے سے زیادہ knowledge ہے مجھے اس سے زیادہ knowledge ہے اس معاملے کے آپ مجھے جواب دے جو میں پوچھ رہا ہوں اگر ingredients موجود ہے کیا آپ ingredients ہونے سے جو چیز بنانے والے ہے یا اس سے بنتی ہے کیا آپ بولے گے کہ یہ موجود تھا جیسے مثال کی طور پر آپ میں نے چائی کی مثال دی میں آپ کو مثال دوں گا بھی مثال یہ سکول سکول سلیوشن چینی کو باہر نکالا ہے ایک سلیوشن ہے جس میں چینی کیا آپ نے اس کو اسے باہر نکال ہے کبھی وہ سالٹ اور وارٹر کو ہم مکس کرتے ہم اچھے تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سالٹی مطلب سلیوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اس کو ہم آہستہ آہستہ ہیٹ دیتے تو اس سالٹ نیچے بیٹھ جاتے تو سٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہے کہ سبر ابھی میں آپ کو اس سالٹ جدا کر کے دیتا ہوں سالٹ بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں اپنا اس کے لئے ساجد کے لئے جگہ بنا رہا ہوں سر ایک میں ٹھیک نا یہ میں کجرو کو نہیں کجرو ایسے بھی کوئی کام کر نہیں ہے بھائی بھائی this guy has done masters in science اور یہ کیا بول رہا ایک سالٹ solution ہے سالٹ solution is only possible when salt is already there how can you be so dumb ایک منٹ یہ آپ سالٹ solution ہے ایک منٹ سالٹ solution آپ نے بولا نا بالکل سر سالٹ میں کیا کیا ہوتا ہے سالٹ پلس liquid سالٹ پلس water سیمپل سالٹ سالٹ پلس water right yes ابھی آپ اپنے بچوں کو بول رہے ہو میں اس سالٹ solution میں سے سالٹ نکالتا ہوں right بالکل ٹھیک ہے سر ہاں یہاں پہ آپ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ سالٹ solution میں سالٹ already موجود ہے اور اگر سر میں یہ کہوں it's سالٹ پلس water وہاں already سالٹ موجود ہے یہاں پہ problem یہ ہے کہ جو ریفر کر رہے ہوں وہاں ارت بنا ہی نہیں ہے ارت ایگزیسٹنس میں نہیں ہے سر اگر میں یہ کہوں کہ solutions میں اس solution میں آپ کو سالٹ جدہ کر کے دیتا ہوں اگر میں یہ کہوں تمپری بھائی solution میں سے سالٹ جدہ کر کے دیتا ہوں بولو کہ آپ تو وہ صحیح ہے کیونکہ solution میں سالٹ ہے سالٹ کا existence ہے وہاں پہ جو بگ بینگ کو اگر آپ ریفر کر رہے ہو وہاں پہ ارت ابھی existence میں ہے ہی نہیں ارت ہے ہی نہیں you cannot use that word there thank you so much بھائی temporary skeptic بھائی آپ کو مبارک آپ کا master degree i don't know آپ جیسے لوگوں کا کیا ہوگا master degree کر کے آپ لوگ ایسی واہی چیزوں کو defend کرنے آتے ہیں جو جتنے example دیئے ہے سب example آپ کے وہاں پہ fit نہیں ہو رہے کوئی بھی example sorry thank you so much sir یہ تو بات نہیں ہوئی نا کہ آپ سنو same چیز repeat کرتے جاؤ گے اس میں مطلب ہی نہیں ہے نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا سر کہ آپ سارا فوکس دے رہے ہو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہو ہماری ساری بات رکی ہوئی ہے کیا میسیج ہے میسیج کیا تا قرآن میسیج دے رہے ہیں میسیج دے رہا نا لون ڈی کے ساتھ سب ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں نہیں سر اس طرح تو نہ کر اب آپ نے خود بولا کہ قرآن آپ یہ سب فالتو بحث میں پڑ رہے ہو آپ میسیج نہیں دیکھ رہے ہو تو میسیج وہ ہی ہے نا لونڈی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر و سر وہ قیسر احمد رجا سے لے فیسر احمد رجا سب کی پھٹ تھی آنے کے لئے سلیوری کے اوپر بھی ان کی پھٹ رہی تھی وہ چھوڑ اب تم نے یہ بولا کہ میسیج نہیں دیکھ بولا اس نے دکھائی نہیں آگی وہ پر جو میں ساری ڈیویٹ دیکھ وہ سکس گھنٹ کی جسٹی کیا کیا جسٹی فائ یہ کیا ہے کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو یہ آپ غلط پیش کر گ کیا کیا حدیث پیش کر رہے ہو کیا تو وہ حدیث غلط پیش کر رہے ہو اچھا کیونکہ میرے ایکسپورٹیز ہوا میں آپ کو پیار بات بتا رہا رہا چھوڑ باقی سب گولی مار ہم غلط پیش کر رہے اس نے کیا پیزنٹ کیا وہ دیکھا تو وہ آپ دیکھ لو خود سر میں وہ لون ڈی والے چیز میں میرے کوئی ایکسپورٹی نہیں سر میں نے کہا ہے اس نے ریپٹل کے لیے کیا ریفرنس دیا وہ بتا سر ادھر تو بہت ساری بات ہے بہت سار ریپٹل جب مجھے تو یاد تو نہیں ریپٹل اس میں ایک یہ تھا کہ لون ڈی بازار میں بک رہی تھی اور میرے خیال میں حضرت عمر طلوع کے بیٹے نے اس کے سینوں پر سترا ہاتھ پیرا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث یہ ضعیف حدیث ہے اور وہ آپ لوگ اس مطلب بار بار عمر کے بیٹے نے سلیو بزار میں سے اس نے اس کے مموں کو ہاتھ نہیں لگا چلو مال لے تا ہوں لیکن خریدہ تو صحیح نا ہم ہم بات ختم ڈنگی ڈنگی بھی پوچھ نا سلیو 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 مجھے اس کا علم نہیں ابھی جب سے میسیج میسیج کی بات کر رہے تھے کیا جلدی یو مارا یار یہ ماسٹرز والا بندہ ابھی میسیج میسیج پر ایک نکرام ہے اس پر بول رہا مجھے نہیں پتا اور جھوٹا ہے پوزیٹیوٹی کی میسیج دے رہے قرآن ایمان کی گولی مار پوزیٹیوٹی والا میسیج دے رہا تو یہ ایک میسیج دے سر اس سے بڑی پوزیٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کے شارق سے زیادہ آپ لوگ کے ساتھ بھار میں بھار میں گئی بھار پوزیٹیوٹی والا میسیج بتا اللہ شارق کے قریب ہے گولی مار کبھی نظر آیا نہیں آیا نا آدم اگر آپ دیکھ لے پوزیٹیوٹی میں یہ ہے کہ بندہ لونلینس فیل نہیں کرتا شیطان تو انسان کی رگوں میں بہتا ہے اللہ شارق کے قریب ہے شیطان تو انسان رگوں میں بہتا اللہ شارق کے قریب ہے تو تمہارے اندر شیطان ہوا یا اللہ سر جو چیز آپ پروان چڑھو گی وہی چیز آپ میں جید محمد نے بولا ہے اللہ نے بولا ہے کہ شیطان آپ کی رگوں میں بدھوڑ تا خون کی طرح اب مجھے بتا باقی تمام تھیولوجیز یہ کہتی ہے کہ خدا آپ کے اندر بستا اسلام کی تھیولوجی یہ کہتی ہے خدا نہیں بستا خدا صرف پاس ہے شیطان بستا مجھے بتاؤ باقی تھیولوجیز بہتر رہی میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیر کر دوں انسان میں دونوں خوبی ہے گھرٹ خوبی بھی ہے بی مجھے اللہ اس دنیا میں ہوتا ہے بات روم میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے ثابت کرو کہہ دو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے فزیکلی ہر جگہ پہ ہے اللہ تو اپنی طاقت کے لحاظ سے اپنی نولج کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہیں سر ذات اگر آپ اللہ کی ذات کو دیکھ تر چیزیں لیکن کبھی اس دنیا میں نہیں آتا نا ساری کائنات کا اہات کی ہوئے سر دنیا کی بات آتا تو نہیں ہے سر اس کو آنے جانے کی ضرورت انہ ڈائمن شن سے ہٹ کرے سر آرے بچوں والی بات کر رہے دنیا میں نہیں بات نالج کی بات نہ کریں اللہ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے بالکل ہے 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 الحمدلللہ مورتی میں بھی ہے نا پھر مبارک ہو ہماری صرف میں آگے اللہ ہماری صرف میں صرف میں کڑا نہیں ہوتا مجھ اللہ صرف میں کڑا نہ کر دے لیکن آپ لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے دے اور میں کہ بابا جی ہمیں ہدایت ہے آپ کو ضرورت ہے اللہ کہتا میں اپنی تخلیق کے اندر نہیں آتا آپ کہہ رہے ہیں آتا ہے آپ کو ضرورت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے تو پھر شارق والی آیت جو ہے اس کا کیا کرو گیا اب بولا اب بولا اب بولا کہ نولیج سے نولیج سے آتا نہیں اللہ ہم لوگ کیمرے سے دیکھ لیتے ہیں آتا نہیں ہے آرے پہلے آسپان پہ آتا نے لیکن ابھی پہلے آسپان پہ ہو گیا انڈیا کے جل گئے بتا دے پہلے آسپان پہ آتا اللہ رات کے تیسرے بہر سر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیسے آتا کیسے نان کیا میٹنگ ہوتی ہے اور میں سب کو جان دوں کہ وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے ختم تاٹر بھائی بھائی دگری والے کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں بچا کیسے آتا ہے بھائی تھوڑا دماغ لگا لو جو اگر آپ کہہ رہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو جو چیز موجود ہے وہ آئے گی کیسا سر اگر آپ قرآن کی آیت نکال دے تو کوئی بات ہو سکتی سر اس پہ میرے اتنی زیادہ ایکسپرٹی نہیں ہے میں مانتا صحیح حدیث کو مانتا ہو جو بلکل صحیح حدیث ہو بلکل صحیح حدیث ہو بلکل صحیح حدیث کو مانتا بلکل صحیح حدیث بھائی یا تو تم جھوڑ بول رہے ہو متفق حدیث متفق حدیث مسلم کی اور بتاؤ ہاں تو پھر ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں اگر اس کی چین آف نریشن بیوٹی کو صحیح بھی ہو اسم اور رجال سے بھی صحیح صحیح ہے میرا بچہ بڑا بڑا بیوٹی بیوٹی اسم اور رجال میں اس کی چین آف نریشن کو چک کر رجال بھی سارے رجال پورے سے یہ دیکھو وین ہاف اف نائی اور ٹو تھرڈ از آور اللہ دا بلیس ای 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 دیس ای آی سی اور کہتا ہے اس دیر ای بیگر کوئی ہے بیک مانگنے والا تاکہ میں اسے دے سکوں ہے بیک یہاں پہ کہ یون نزل اللہ اللہ ڈی سینڈ ہوتا ہے نازل ہوتا ہے نیچے آتا ہے جہاں پہ تارے ہے تارے سے کھلتا نہیں ہے کہ اللہ کا کرتا اڑتا لے بکر ہاں ای اسے کیا مسئلہ ہے مسئلہ کیا موژی موجود ہے تو آئے گا نہیں کیونکہ وہ موجود ہے آپ سر اس حدیث کی میسج کو لے میسج میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس ٹائم اگر کوئی بندہ صبح کو اٹھ جائیں پریہ کرے یوگا کرے کوئی اور کام کرے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ بندہ خدا کے خریب ہو جائے محمد نے ایسے کیوں نہیں بولا اس نے ایسے کیوں بولا جیسے جھوٹ کیوں بولا جھوٹ کیوں بولا میسج سیدھا دیتا پیغمبر سلام نے لوگوں کو صرف ایک ٹائم بتائی کہ کس ٹائم آپ کا مائن فرش ہوتا ہے کس ٹائم آپ کس کہہ رہا ہے کہ اللہ ڈیسینڈ کرتا مطلب میسج یہ دے رہے کہ اللہ اس ٹائم آپ اللہ سے ڈھار کی سوچو ساہر بھائی آدم بھائی میں دونوں کو کہہ رہا ہو ابھی تک میں نے آپ لوگ کو اس طرح کو بول بات کی سو جا تیرے بس کی بات لیے اسلام کو ڈیفین کرنا اللہ کہنا یہ چاہتا تھا لیکن اس نے کہا کچھ ہو رہے اور جو کہنا چاہتا تھا تھا وہ مجھے بتا ہے میں بتا رہا ہوں یوگا کرو اسلام میں یوگا کب سے آگیا یار یہ مطلب کیسا ہے کہ یہاں پہ سناتنی لوگ زیادہ ہے تو یوگا کا ورڈ ڈال کے یہاں پہ تھوڑا صوف خانر پیدا کر لو